ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر مقدم ہے آپ کا یو ٹی وی خبرنامہ میں میں ہوں عظمت علی آئیو دیکھتے ہیں آج کی شہری ریاستی ملکی اور بین الاقوامی خبروں کو سب سے پہلے شامل کریں گے شہر حیدر آباد کی خبر کو عباد خانہ حسینی کی تعمیر نو کے سلسلے میں قانونی فتح پر تہنیتی پرگرام کا انعقاد عباد خانہ حسینی دار الشفا کے تعمیر نو کے سلسلے میں عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے نواب سید عباس علی خان کے صدارت میں حسینی کوٹی کوٹلا علی جامع عباد خانہ حسینی کے فعال ممبران کی حوصلہ افضائی کے لیے تہنیتی پرگرام کا انعقاد کیا گیا تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا نواب سید عزی شاہ نہیدن نے تلاوت کلام پاک سے پرگرام کا آغاز کیا اس کے بعد مدہم معصومین علیہ السلام میں قصدہ خانہ ہوئی اور کمیٹی کے ایکٹیو ممبرز نے عباد خانہ حسینی کی تعمیر نو اور مستقبل میں پیش آنے والے حالات کا جائزہ لیا کمیٹی کے صدر جناب میر حسنی علی خانہ نے کہا کہ ہمیں صرف اللہ پر توقل کرنا چاہیے کیونکہ توقل اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ہمیں کامیاں بھی ملنے پر تکبر نہیں کرنا چاہیے ساتھی انہوں نے تمام ممران اور عبادت خانہ حسینی کے ذمہ داروں کا شکریہ رہا کیا اور ہمیشہ اتحاد و یک جہتی سے کام کرنے کی گزارش بھی کی اس پروگرام میں صدر محترم کے علاوہ دیگر افراد نے اپنے اپنے تحصورات کا اظہار کیا جناب سید علی نقوی جناب سید امیر علی جناب سید محمد عباس اور جناب سید الطاف حیدر رزوی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا پروگرام میں جناب مرزا ریاض الحسن آفند گولی جناب نواب میر شمشیر علی خان جناب نواب سید مصطفی علی خان جناب نواب سید محمد عابد حسین خان جناب عبدالعزیز اور جناب نواب سید مظفر علی خان کے علاوہ شہر حدر آباد کے علماء کرام اور معزوی شخصیات نے شرکت کی وزیر علی کے سی آر دہلی پہنچ گئے وزیر اعظم سے ملاقات کا امکان ریاستہ تلنگانہ کے وزیر علی کے چندر شیخہ راؤ ریاستی وزراء اور عودداروں کے ساتھ نئی دہلی پہنچ گئے ہیں ذرائع کے مطابق وزیر علیہ نئی دہلی میں تین سے چار دن تک قیام کر سکتے ہیں اور کسانوں سے دھان خریداری کے مسئلے پر وزیر اعظم نرند مودی سے ملاقات کا بھی امکان پائے جاتا ہے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا سے تلنگانہ کے لیے دھان کی خریداری سے متعلق کہ سیار اپنے وزراء اور عودداروں کے ٹیم کے ساتھ نئی دہلی پہنچے ہیں تلنگانہ میں کسان کئی دن سے دھان کی خریداری کے منتظر ہیں اور بارش کے نتیجے میں دھان میں مول کا پھوٹ رہا ہے مرکزی حکومت کے فیصلے کے بعد ہی تلنگانہ حکومت دھان کی خریداری اور روی کی فصلے کے بارے میں کسانوں کی رہنمائی کرے گی واضح ہے کہ چیف منسٹر نے کل اعلان کیا تھا کہ وہ کسانوں کو اقل ترین امدادی قیمت کے لیے قانون بنانے کا مرکز سے مطالبہ کریں گے اس کے علاوہ ایجیٹیشن کے دوران کسانوں پر آئید مقدمات سے دستبارداری اور متوفہ کسانوں کے خاندانوں کو ایکس گریشہ کا مطالبہ بھی کریں گے آئیے اب ہم شامل کریں ملک عزیز ہندوستان کی خبروں کو گروپ کیپٹن ابینندن کو ویرچکر اوارڈ سے نواز آ گیا صدر رامنات کوویند نے دیلی میں مسلح افواج کے بہادر جوانوں مشمول ائر فورس کے گروپ کیپٹن ابینندن وردھمان کو ان کی بہادری اور جرعت پر ویرچکر سے نواز آئے یاد رہے کہ گروپ کیپٹن ابینندن وردھمان نے ستائیس فروری دوہزار انیس کو دہشت گردوں کے ٹھکانے پر فضائی کاروائی کے دوران پاکستان کے ایف سکسٹین تیارے کو مار گرائے تھا جب مکشمیر میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے فوج کے کانسٹیبل پرکاش جادوں کو بعد ازمر کیرتی چکر سے نواز آ گیا ہے صدر مملکت نے تقریب میں کئی دیگر بہادروں کو ان کی بہادری کے اعزاز سے نواز آئے یو پی اسمبلی انتخابات میں ویسی نے سو سیٹو پر الیکشن لنے کا کیا فیصلہ یو پی یعنی اتر پردیش میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے تمام سیاسی پارٹی ہیں اپنے اپنے فارمولیشن بنانے میں مصروف ہیں یو پی کے وزیر اعلی یوگی عدی تینات کی قیادت میں حکمرہ پارٹی بی جے پی اپنی مہم کو تیز کر رہی ہے حیدر آباد کے ایم پی اور اے آئی ایم آئی ایم کے سربرا اسد الدین ویسی نے سو سیٹو پر اپنی پارٹی کے امیدوار اتارنے کا اعلان کر کے دیگر پارٹیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اسد الدین ویسی نے کہا ہماری پارٹی نے سو سیٹو پر ایلیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے ہماری ایک یا دو سیاسی جماعت سے بات چیت جاری ہے اور وقت بتائے گا کہ ہمارا اتحاد ہے یا نہیں لیکن ہم ایلیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہیں محبوبہ مفتی نے آمیر کی لاش اہل خانہ کے سفرد کرنے کی کیا مطالبہ جمہو کشمیر پیپلز ڈیموکرٹک پارٹی یعنی پی ڈی پی کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ نے ایک دفعہ پھر حیدر پورا میں ہوئے مبینہ تصدیو و تصادم پر جمہو کشمیر کے لیفٹنین گوورنر سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ آمیر کی لاش فولی طور پر لاوہکین کے سفرد کر کے انکاؤنٹر کی جوڈیشل تحقیقات کے حکامات صادر کیے جائیں ان باتوں کا اظہار موصوفہ نے سری نگر میں نامہ نگاروں سے بات چیت کے دوران کیا محبوبہ مفتی نے کہا کہ چونکہ لیفٹنین گوورنر منوج سنہ یونیفائیڈ ہیڈ کوارٹر کے سربراہ ہیں لہٰذا انہیں کشمیری عوام خاص کر لاوہکین سے معذرت طلب کرنی چاہیے محبوبہ مفتی نے کہا کہ رام بن سے تعلق رکھنے والے آمیر کی لاش ابھی بھی لاوہکین کے سفرد نہیں کی گئی ہے انہوں نے الگ سے مطالبہ کیا ہے کہ آمیر کی لاش کو فوری طور پر والدین کے سفرد کر کے معصومین کے لاوہکین کے حق میں ایک سگریشہ ادا کی جائے پی ڈی پی صدر کا وزید کہنا تھا کہ یہاں پر اپر امن طور پر احتجاج کرنے کی بھی انتظامیہ اجازت نہیں دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ جمہور کشمیر میں جمہوریت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے اور ہم سے احتجاج کرنے کا حق بھی چھین لیا گیا ہے محبوبہ مبتی سے جب سوال کیا گیا کہ ال جی نے حیدر پورا تصادم کی مجسٹی ریال انکوائری کے حکامات صادر کیے ہیں تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ یوڈیشل تحقیقات کے ذریعے ہی ملویس اہلوکاروں کو سزا مل سکتی ہے محبوبہ مبتی نے سوال کیا کہ بقول پولس کے حیدر پورا تصادم میں ایک ادم شناکت ملیٹینٹ بھی مارا گیا تو اس کے لاش کسی نے دیکھی کیا انہوں نے کہا کہ واقعی میں حیدر پورا تصادم کے دو ملیٹینٹ مارا گیا ہے یا پھر خامخہ تین شہریوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے محبوبہ مفتی نے مجید کہا کہ معصوم شہریوں کے لوائے کی نیلزام لگایا ہے کہ مرنے والوں کو شیلڈ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا لہٰذا اس کی جوڈیشل تحقیقات ہونی چاہیے عوام کو وزیر اعظم کی بات پر بھروسہ نہیں راہل گانی کانگریز کے سابق صدر راہل گانی نے وزیر اعظم نرند موڈی پر سیدھ عاملہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے ملک کے عوام کو ان پر اعتماد نہیں ہے کانگریز کے راہل گانی نے کہا کہ پی ایم موڈی جھوٹ بولتے ہیں اور تین ذریع قوانین کی منسوخی کے اعلان پر کسان کو اعتماد نہیں ہے اس لیے ایک سال سے زیادہ وقت سے جاری کسان ستیہ گرہ جاری ہے کانگریز کے سابق صدر راہل گانی نے ٹویٹ کیا جھوٹے جملے جھیل چکے عوام وزیر آزم کی بات پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں کسان ستیہ گرہ جاری ہے ورن گانگے کے ترنمول پارٹی میں شامل ہونے کے امکانات مغربی بنگال کی وزیر آلہ اور ترنمول کانگریز کے سربراہ ممتہ بنرجی تین روزے دورے دہلی پر پہنچ رہی ہیں وہ وزیر آزم نرن موڈی اور مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ سمیت اپوزیشن کے کئی لیڈروں سے ملاقات کر سکتی ہیں کیا سارایا کی جارہے ہیں کہ محترمہ ممتہ بنرجی اس دورے میں بھارتی ایجنتہ پارٹی کے رکنے پارلیمنٹ ورن گانگی سے بھی مل سکتی ہیں جو گزشتہ کئی دنوں سے کسان تحریک کی حمایت میں اپنی ہی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اس بات کا بھی چرچہ ہے کہ مسٹر گانگی بی جے پی چھوڑ کر ترین مول میں شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ حالی میں مسٹر گانگی اور ان کی والدہ بی جے پی ایم پی مینکہ گانگی کو پارٹی کی نیشنل ورکنگ کمیٹی سے نکال دیا گیا تھا اتر پردیش پنجاب تریپورہ اتراخنٹ اور منیپور میں ہونے والے اسمبل انتخابات کے پیش نظر ممتہ بنرجی کے اس دورے کو کافی اہم مانا جا رہا ہے یاد رہے کہ ممتہ بنرجی پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل اپوزیشن کو متحد کرنے کی کوشش کر رہی ہیں مسلمان لیڈر بنانے کے بجائے خود بنے لیڈر اسد الدین او ایسی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین یعنی اے آئی ایم آئی ایم کے صدر اسد الدین او ایسی نے اتوار کو کہا کہ ریاست اتر پردیش میں انیس فیصد مسلمان ہیں لیکن آج تک اپنی کوئی سیاسی زمین نہیں بنا سکے ہیں دوسروں کو لیڈر بنانے کے بجائے اب خود لیڈر بننے کے لیے کام کریں رامنگر کے رامپور گاؤں میں منعقید تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وہ ایسی نے کہا کہ انیس فیصد یادوں کے ساتھ ملائم سنگھ وزیر آزم وزیر آلہ بن سکتے ہیں مسلمان تو ریاست میں انیس فیصدی ہیں اپنی طاقت کو پہچانیں اور لیڈر بنانے کے بجائے لیڈر بنیں تب ہی آگے بر سکیں گے اور شناخت تو ہو سکے گی جب تک اپنی طاقت کو نہیں پہچانیں گے تب تک ہمارا کچھ بھلا نہیں ہونے والا ہے انہوں نے کہا کہ ان ناؤ کے سبزی فروش فیصل کی پولیس تھانے میں موت ہو جاتی ہے کوئی کاروائی نہیں ہوتی وہی گورکپور میں پولیس ریاست میں گپٹا کی موت ہوتی ہے تو ریاست کے وزرعالہ اس کے گھر جاتے ہیں اور اس کے کنبے کو پچاس لاکھ کا چک دیتے ہیں وہ ایسی نے سوال کیا کہ ایک ریاست میں یہ تفریق کیوں گزشتہ پانچ سالوں سے ریاست میں بی جے پی کی حکومت ہے جو ایک مشن کے طور پر مسلمانوں کو پیچھے کرنے کا کام کر رہی ہے یہاں کے زید پور قصبے میں کپڑے کا کام ہوتا تھا کپڑا ملکی ہی نہیں بیرون ممالک بھی جاتا تھا لیکن حکومت یہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے اب صرف پاور لوگ بچے ہیں بن کر سماج بے روزگار ہو گیا ہے ہمیں آپسی تفریق کو بھلا کر اپنی طاقت کو مضبوط کرنا ہوگا اور اپنی پارٹی کے امیدوار کو جتا کر ریاست میں اپنی حکومت بنانی ہوگی تب ہی ہمیں اپنا حق مل سکے گا مولانا علی محمد نکوی آل انڈیا مسلم پرسناللہ بورڈ کے نائب صدر منتخب کانپور میں دو روزہ ستہ اسوی آل انڈیا مجلس پرسناللہ بورڈ کے اجلاس کے دوسرے سیشن میں ہفتے کی رات کو انتخاب ہوا اس میں مولانا راب حسن ندوی مسلسل چھتی بار بورڈ کے صدر منتخب کیے گئے اس میں بیہار کے مولانا خالص صحف اللہ رحمانی جنرل سکریٹری اور بورڈ کے نائب صدر کے طور پر جمعیت علمائند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی اور علی گرد مسلم یونیورسٹری کے پروفیسر رہے شیعہ دانشور ڈاکٹر مولانا علی محمد نکوی کو منتخب کیا گیا اس کے علاوہ قومی ایگزیکیٹیو اراکین میں صابر احمد محمد یوسف علی مفتی محمد عبید اللہ مولانا بلال حسن تاہر اکیم فاطمہ مزفر اتیا اور ڈاکٹر نکت پروین کو بھی منتخب کیا گیا ان سبھی کا انتخاب جنرل باڈی کی اراکین نے کیا آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ کے صدر مولانا رابح حسن ندوی نے اپنے صدارتی خطاب میں موجودہ دور میں مسلم معاشرے کو ہداع دیتے ہوئے کہا کہ وہ آپ سے اتحاد کو بھولا کر متحد ہوں اور موجودہ حالات کا سامنا کریں کسی بھی ملک میں اقلیتی طبقے کو زیادہ فکر توجہ اور محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ تب اور بڑھ جاتا ہے جب اقلیتی معاشرے کو کمزور کرنے کی کوششیں حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہوں ان کے اس خطاب کے بعد تمام اراکین نے ان کی تعیید کی اس میٹنگ میں پورے ملکے کے تقریباً سو سے زیاد علماء کرام نے شرکت کی اس میٹنگ میں مسلم طبقے میں کیسے کم خرچ میں نکاح اور تعلیم کو بہتر کیا جائے اس بات پر بھی تبادلے خیال کیا گیا دو دنوں تک چلنے والی یہ میٹنگ ملک میں مسلم طبقے کی بہتری کی ایجنڈے تیہ کرے گی کرونا بوران میں بورڈ کی میٹنگ آل لائن تیہ پائی تھی لہٰذا بورڈ میں خالی ہوئے ہودے اور کئی اراکین کے انتقال کے بعد نئے اراکین کو شامل کی نہیں کیا جا سکا تھا میٹنگ میں گجراہ سے لے کر پانڈوچیری تک مغربی بنگال سے لے کر مہاراش تک کے بورڈ کے اراکین نے شرکت کی آئیے اب ہم شامل کریں بدلہ قوامی خبر کو اراک سے امریکی فوجی نخلا کے لیے اسلامی مضامتی جماعت نے کیا ڈیڈ لائن کا اعلان اراک میں اسلامی مضامتی گروہوں کی رابطہ کمیٹی نے امریکہ اور اراک کے حکم آرانے کے درمیان جاری اسٹریٹیجک مذاکرات اور ملک سے امریکہ کے فوجی نخلا کے بارے میں ایک بیانیاں جاری کیا ہے جس میں ان کو اس سال کے آخر تک ملک سے چلے جانے کا موقع دیا گیا ہے مضامتی گروہوں کی رابطہ کمیٹی کی اس بیان میں امریکی فوج کو خبردار کیا گیا ہے کہ اس مولت کے بعد اگر وہ اراک میں باقی رہی تو ان کے خلاف مسلح کاروائی انجام دی جائے گی کمیٹی نے کہا کہ ہم نے مذاکرات کے ذریعے اپنی پاکیزہ سرزمین سے امریکی قابض قوتوں کو نکال باہر کرنے کے لیے سفارتی طریقہ کار کا اختیار کیا ہے لیکن اب تک ہم نے امریکہ کے فوجی انخلا کو کوئی علامت نہیں دیکھیے یاد رہے کہ امریکی فوج کی انخلا کے ڈیڈ لائن 31 دسمبر 2021 ہے ناظرین کرام آج کا خبرنامہ یہی پر ختم ہوتا ہے مزید خبروں کے لیے ہمارے فیس بک پیج ہماری یوٹیوب چینل اور ہماری ویب سائٹ یوٹیوی110.com سے جڑے رہیے اگلے خبرنامے تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ